اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ بہت زور سور چل رہا ہے اس کے بارے میں بہت سارا سوال جیسے کہ میرا واتس اپ گروپ ہے آپ جانتے ہوں گے اس میں بھی سوال آتا رہتا ہے بہر کیف یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا یا پھر جو ہے کوئی گاڑی اسے ٹکر دے دیتی ہے ٹرک وغیرہ ٹکر دے دیتا ہے تو اس کی وفات ہو جاتی ہے یعنی جو ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ شہید ہو گیا اس کا کیا حکم ہے کیا حقیقت میں وہ شہید ہوتا ہے کیا بات ہے شریعت میں مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا کتابوں پہ دیکھ لیجئے فتاوہ قاسمیہ میں جل نمبر 10 صفہ نمبر 249 پہ احسن الفتاوہ میں جل نمبر 4 صفہ نمبر 244 پہ البحر الرائق میں جل نمبر 2 صفہ نمبر 344 پہ فتاوہ تاترخنیہ میں جل نمبر 3 صفہ نمبر 23 پہ فتاوہ عالمگیری میں جل نمبر 1 صفہ نمبر 168 پہ دیکھئے گا یہی مسئلہ ملے گا یہ بات ملے گی آپ کو حقیقت میں وہ شہید حقیقی نہیں ہے بلکہ وہ شہید حکمی حقیقی نہیں ہے حکمی ہے یعنی شہید کا جو ثواب ہے وہ تو شہید کہلا جائے گا یہ جو مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں بتا رہا ہوں معلوم ہے یہاں ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ شہید اسے کہا جائے گا اسے آپ شہید کہہ سکتے ہیں جو بھی اکسینٹ میں مرے گا وہ شہید ہے اسے آپ شہید کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ شہید ہو گیا اکسینٹ میں مرنے والا چاہے کار اکسینٹ میں مرے بائیک اکسینٹ میں مرے یا کسی بھی اکسینٹ پہ اگر مرتا ہے ریلوے اکسینٹ پہ مر گیا اسے بھی آپ شہید کہہ سکتے ہیں اور وہ شہید ہے لیکن حقیقی شہید نہیں حقیقی شہید اسے کہیں گے جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اسے شہید حقیقی شہید کہیں گے اس کا حکم الگ ہے اسے جو ہے نہلایا نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ بہت سارے معاملات ہیں لیکن یہ جو شہید ہوئے جو اکسینٹ میں مرتا ہے یہ حکمی شہید ہے اس کا حکمی ہے آخرت میں تو شہید کا جو سواب ہے اسے ضرور ملے گا اخروی شہید ہے لیکن دنیا میں شہید کے احکام جاری نہیں ہوں گے لہٰذا عام میت کو عام مردے کو جیسے گسل دیا جاتا ہے جس طرح نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے جو معاملہ عام جنازے کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ دنیا میں بھی ایسے ہی معاملہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اگر اکسینٹ میں مر جائے تو شہید ہو گیا جب شہید ہو گیا تو گسل مت دو یہ بات نہیں ہے بلکہ وہ اخروی شہید ہے آخرت میں شہید کا اس کا مرتبہ ملے گا شہید کا حکم گیا جائے گا اخروی آخرت میں شہید کا ضرور اسے سواب ملے گا لیکن دنیا میں شہید کے حکام جاری نہیں ہوں گے ہاں آپ اسے شہید کہہ سکتے ہیں شہید کہہ سکتے ہیں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں اگر کسی قریبی لوگوں کی اکسینٹ پہ وفات ہو جائے وہ مر جائے ان کی موت ہو جائے تو آپ ان کے گھر والوں کو ان کے رشتداروں کو آپ تسلی دیں بتائیں کہ یہ جو اکسینٹ پہ مرا ہے یہ تو اللہ کا کیا ہوا ہے جو بھی ہو نہ ہو لیکن شہید ہے یہ آپ انہیں تسلی دیں اس سے تسلی ملے گی اگر ان کے والدین ہوں یا ان کے رشتدار کو جو اکسینٹ پہ مرتے ہیں ان کے رشتداروں کو آپ تسلی دیں بتائیں کہ یہ شہید ہے تو اس سے انہیں تسلی ملے گی ایک طریقے سے آپ انہیں جو ہے اس طرح تسلی دے سکتے ہیں میرے بتانے کا مقصد یہی تھا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں